اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زہانت کا ایک عجیب واقعہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے ایک مشہور واقعہ ہے جس سے آپ کی حاضر جوابی اور اعلیٰ زہانت کا علم ہوتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کے جانب سے ایک مناظرہ میں مسلمانوں کو لا جواب کرنے کے لئے علماء سے چند اقلی سوالات پوچھے گئے بعض اصحاب تاریخ بتاتے ہیں کہ شاہ روم کی جانب سے آنے والے قاسد نے مسلمانوں کے مجمع میں یہ سوال عام پوچھے تھے لوگ حیران و متفکر تھے کہ ان سوالات کا کیا جواب دیا جائے عیسائی خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم بہت سے اعلیٰ ایمان کو ایمان سے فسلا دیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس وقت ابھی بچے تھے والد سے اجازت چاہیے کہ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں والد صاحب نے ان کے اسرار کے پیش نظر ان کو اجازت دے دی مناتی ہوگی کہ فلا بچہ ان سوالات کے جواب دے گا تنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آگے بڑے اور عیسائی مناظر سے کہا کہ سوال کرنے والا شاگر کی مثل ہوتا ہے لہذا آپ ممبر سے نیچے آ کر سوال کرے وہ نیچے آیا تو امام صاحب بحیثیت استاد ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور فرمائے آپ سوال کیجئے عیسائی مناظر اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا امام صاحب ایک دو تین گنتی شمار کر کے بتائیے کہ ایک سے پہلے کون سا عدد ہے عیسائی مناظر اس سے پہلے تو کوئی عدد نہیں آتا امام صاحب تو یہ سوال حل ہو گیا جب آداد و شمار میں واحد مجازی سے پہلے کوئی چیز متاقق نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی سے پہلے کوئی شیک کیسے ہو سکتی ہے لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے ابتداء انتہا سے پاک ہے عیسائی مناظر آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا موں کس طرف ہے امام صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں دربار میں دربار میں جب شمہ روشن کی جاتی ہے تو اس کا موں کس طرف ہوتا ہے عیسائی مناظر شمہ کا موں تو چاروں طرف برابر ہوتا ہے امام صاحب تو اس بات کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ جب نور مجازی کے لئے کوئی روح متعین نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نور حقیقی کسی جہیت کا پابند کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے عیسائی مناظر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ موجود ہوتی ہے بتائیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے امام صاحب دودھ منگوا کر اس سے پوچھتے ہیں بتائیے اس دودھ میں مکھن کہاں ہے عیسائی مناظر دودھ کے ہر ہر کترے میں ہیں امام صاحب وہ خالق عرض و سما بھی ہر جگہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے عیسائی مناظر تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے امام صاحب اس کے بہت سے کام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تجھ کافر کو ممبر سے اتارا و مجھے اس پر بٹھایا تجھے پست کیا و مجھے بلند کر ڈالا لوگوں کے حجوم میں وہ شخص لا جواب و مبہوط ہو گیا نیز ہر خاص و عام کے نئے حضرت امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ لے کے علم سے استفادہ کیا اور ان کی قدر پہ چانی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہو پاپ ہمارے چینل اردو امیزنگ ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا ایکون پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملی یہ واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا یہ ہم نے جس کتاب سے لیا ہے اس کتاب کا نام ہے ہر واقعہ بے مثال اجازت چاہتا ہوں جزاک اللہ